موسیقی موسیقی لاری چلنے والی تھی کہ اس نے پوچھے بیٹھا میری سکینہ کا پتہ چلا سب نے یک سبان ہو کر کہا چل جائے گا چل جائے گا اور لاری چلا دی سراج دین نے ایک بار پھر نوجوانوں کی کامیابی کی دعا مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکا ہو گیا شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج دین بیٹھا تھا اس کے پاس ہی کچھ گڑڑ سی ہوئی چار آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی لوگ اسے اٹھا کر لا رہے ہیں سراج دین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپرت کیا اور چلے گئے کچھ دیر بعد ایسے ہی ہسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا کمرے میں کوئی نہیں تھا ایک سٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی سراج دین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا کمرے میں دفتن روشنی ہوئی سراج دین نے لاش کے زرچرے پر چمکتا ہو اور دل دیکھا اور چلایا سکینہ ڈاکٹر جس نے کمرے میں روشنی کی تھی سراج دین سے پوچھا کیا ہے سراج دین کے حلق سے صرف اسی قدر نکل سکا چی میں چی میں چی میں اس کا باپ ہوں ڈاکٹر نے سٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا اس کی نفس ٹٹولی اور سراج دین سے کہا ایک کھڑکی کھول دو سکینہ کے مرزہ جسم میں جنبش پیدا ہو بے جان ہاتھوں سے اس نے آزار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکت بڑا سراج جن خوشی سے چلایا زندہ ہے میری بیٹی زندہ ہے اور ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں گھر کھو گئے موسیقی 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 موسیقی